اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پلانٹ ہارمونز جس کے اندر ہم پلانٹس کے اندر موجود مختلف قسم کے ہارمونز کا فنکشن اور ان کے کمرشل اپلیکیشن کو دیکھیں گے دیکھیں پلانٹس کے اندر دو طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں گروت پروموٹر جو گروت کو بڑھاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں گروت انہیبیٹر جو گروت کو انہیبیٹ کرتے ہیں روکتے ہیں تو گروت پروموٹرز کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ تین طرح کے ہیں اوگزنز جیبریلنز اور سائٹوکائننز ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں اوگزن کی بات کریں تو انڈول ایسٹک ایسٹ یہ اوگزن کی ایک قسم ہے اور ایس ویریانٹس یا اور بھی اوگزن کی مختلف قسمیں ہیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں ان سٹیم یعنی تنے کے اندر پروموڈ سیل انلارجمنٹ اوگزن سیل انلارجمنٹ کو پروموڈ کرتا ہے کہاں پہ اندہ ریجن بیہائنڈ اپیکس اپیکس سے پیچھے دیکھیں اپیکس کہتے ہیں چوٹی کنارہ یعنی تنے کے کنارے سے ذرا پیچھے یہ سیل انلارجمنٹ کو بڑھاتا ہے پھر پروموڈ سیل ڈیویجن ان کیمبیم اب کیمبیم سے مراد ہے ویسکیولر کیمبیم ہوتا ہے جو کہ سیکنڈری گروت تنے کی مٹائی میں اضافہ کرتا ہے تو کیمبیم کے اندر یہ سیل ڈیویجن کو پروموڈ کرتا ہے ان روٹس پروموڈ گروت ایٹ ویری لو کنسنٹریشن یعنی جڑوں کے اندر اوگزن گروت کو پروموڈ تو کرتا ہے لیکن بہت کم اور آگے وہ کہہ رہا ہے انہیبیٹ گروت ایٹ ہائر کنسنٹریشن یعنی روٹس میں گروت کو پروموڈ کم کرتا ہے اور انہیبیٹ زیادہ کرتا ہے یہ یاد رکھیں اوگزن کی کنسنٹریشن پر گروت کو انہیبیٹ کرنا یا پروموڈ کرنا اس کی کنسنٹریشن پر ڈیویجن کرتا ہے یعنی دیکھیں انہیبیٹ کر رہا ہے جیسا کہ جیوٹرابیزم یہ نیگٹیب جیوٹرابیزم میں گروت کو انہیبیٹ کرتا ہے پھر پروموڈ روٹ گروت فروم کٹنگ اینڈ کیلس دیکھیں کٹنگ کہتے ہیں کلم کاری جو ہم کلموں سے پودے ہوگاتے ہیں تو کلموں کے اندر روٹس کی گروت کو بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیلس کیلس کہتے ہیں انڈیفرینشیٹڈ سیل یہ بھر بھرے سے سیلز ہوتے ہیں پھر پروموڈ بڈ انیسیشن ان شوٹ دیکھیں شوٹ کے اندر تنے کے اندر بڈ انیسیشن کو پروموڈ کرتا ہے بڈ کہتے ہیں وہ آوٹ گروت جس سے نیا پتہ بنتا ہے یا نیا فلار بنتا ہے تو اس کو پروموڈ کرتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے انٹاگونسٹک تو سائٹوکائننز یعنی سائٹوکائننز کے اگینسٹ کام کرتے ہوئے انڈ is انہیبیٹری یعنی پروموڈ کرنے کی بجائے انہیبیٹ کرتا ہے پھر پروموڈ اپیکل ڈومینس انڈ فروڈ گروت اپیکل ڈومینس کہتے ہیں جو کچھ تنے ہوتے ہیں جن کا ایک مین تنہ اوپر کو بڑھا ہوتا ہے باقی جو شاخیہ ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتی ہیں تو ایک تنے کا اوپر کو ڈومینٹ کرنا بڑھنا اسے ہم کہتے ہیں اپیکل ڈومینس تو یہ اپیکل ڈومینس کو پروموڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فروڈ گروت کو بھی آگزن پروموڈ کرتا ہے یاد رکھیں جو نیچرل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے نیچرل فروڈ بنتا ہے جس میں پولینیشن کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فرٹیلائزیشن کے بعد دراصل آگزن ہی پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فروڈ گروت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ کہہ رہا ہے یہ انڈیوز پارسینو کارپی یعنی اگر فرٹیلائزیشن نہ بھی ہو پارسینو کارپی کہتے ہیں پروڈکشن آف فروڈ ویڈاؤڈ پولینیشن ویڈاؤڈ فرٹیلائزیشن ویڈاؤڈ سیڈ فارمیشن یعنی صرف فروڈ بنے گا سیڈ نہیں بنے گا اور یہ کیسے انڈیوز ہوتی ہے آگزن کی موجودگی میں پھر قاز ڈیلے انڈا لیف سینیسنس لیف سینیسنس کو ڈیلے کرتا ہے سینیسنس کہتے ہیں ایجنگ یعنی ڈیٹوریشن ویڈ ایج دیکھیں ایج کے ساتھ ساتھ کسی بھی فروٹ یا لیف یا تنے کے اندر کیا ہوتا ہے سیڈ ویجن کم ہوتی جاتی ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے وہ یعنی اب کہہ لیں خراب ہوتا جاتا ہے تو سینیسنس سے مراد ہے ایجنگ تو یہ آگزن کیا کرتا ہے ڈیلے کرتا ہے ایجنگ کو پھر انہیبیٹ ایبسیشن ایبسیشن کو انہیبیٹ کرتا ہے اب یہ ایبسیشن سے کیا مراد ہے ایبسیشن کہتے ہیں نیچرل ڈیٹیچمنٹ آف پارٹ آف پلانٹ پودے کی کسی بھی اسے کا نیچرلی ڈیٹیچ ہونا لہدہ ہونا جیسا کہ ڈیڈ لیف یا رائپ فروٹ پکے ہوئے فروٹ کا پھر ہم بات کہتے ہیں جبریلنز کہہ رہا کہ پروڈیوس کمرشلی فروم دا فنگل کلچر یہ ایم سی کیوں ہو سکتا ہے کہ جبریلنز کو کمرشلی فنگس کے کلچر سے پیدا کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے پروموٹ سیل انلارجمنٹ ان دا پریزنس آف آگزن دیکھیں آگزن اور جبریلن دونوں ہی گروت پروموٹر ہیں لہذا ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو انہینس کرتے ہیں بڑھاتے ہیں تو یہ بھی سیل انلارجمنٹ کو بڑھاتا ہے آگزن کے ساتھ مل کر پروموٹ سیل ڈیویجن ان دا اپیکل میریسٹم اپیکل میریسٹم یعنی اپیکس پہ جو میریسٹم ہے ان میں سیل ڈیویجن کو پروموٹ کرتا ہے اور کیم بیم کے اندر بھی پروموٹ بولٹنگ ان سم روزیٹ پلانٹس آپ دیکھیں پہلے سمجھیں روزیٹ پلانٹس کینے کہتے ہیں روزیٹ پلانٹس کہتے ہیں ایسے پودے جن کے پتے زمین کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں اور یہ ویجیٹیٹیو لیوز ہوتے ہیں اور ان کو روزیٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح گلاب کی پتیں آپس میں انٹر منگل ہوتی ہیں تو بلکل اسی طرح یہ پتے زمین کے ساتھ بلکل لیٹے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں روزیٹ پلانٹس اور ان سے کیا ہوتا ہے ریپروڈیکٹیو لیوز نکلتے ہیں جو ایسے اوپر کو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر پھول بنتے ہیں اور ان کے اوپر بیج بنتے ہیں پروڈکٹیو لیو کا نکلنا اوپر کو اٹھنا اسے ہم کہتے ہیں بولٹنگ تو یہ روزر پلانٹس کے اندر بولٹنگ کاز کرتا ہے پھر پروموٹ بڑ انیسییشن اندہ شوٹ آف کریسینٹیمم کیلس کریسینٹیمم گلے داوودی کو کہتے ہیں تو اس کے کیلس کے اندر یعنی اس کے انڈیفرینشیٹڈ جو سیلز ہیں اس کے اندر بڑ کو انیسییٹ کرتا ہے پروموٹ لیو گروت اور فروڈ گروت انڈیوز پارتھینو جبریلینز بھی پارتھینو کارپی انڈیوز کرتا ہے یعنی فروڈ کا پیدا ہونا بغیر فرٹیلیزیشن کے اور بغیر سیڈ فارمیشن کے ان اپیکل ڈومیننس انہینس ایکشن آف آگزن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آگزن جو انسا ہے یہ اپیکل ڈومیننس کاز کرتا ہے اور جبریلینز اس کے ایکشن کو بڑھاتا ہے بریک بڑ ان سیڈ ڈورمنسی دورمنسی کہتے ہیں ان ایکٹیوٹی دیکھیں سیڈ جو انسا ہے گھر میں پڑا وہ جرمنیٹ نہیں کرتا تو جبریلینز کیا کرتا ہے بڑ اور سیڈ کی ڈورمنسی کو بریک کرتا ہے سم ٹائمز سبسٹیٹوٹ فور دا ریڈ لائٹ بعض افعہ یہ ریڈ لائٹ کے متبادل سبسٹیٹوٹ کرتے ہیں متبادل کے طور پر کام کرتا ہے یعنی دیکھیں ریڈ لائٹ کیا کرتی ہے لانگ ڈے پلانٹس کے اندر فلاورنگ کو پروموڈ کرتی ہے پروموڈ فلاورنگ ان لانگ ڈے پلانٹس انہیبٹ ان شارڈ لے پلانٹس اور شارڈ لے پلانٹس میں فلاورنگ کو انہیبٹ کرتی ہے تو جبریلینز بھی ریڈ لائٹ کی طرح کام کرتا ہے بعض افعہ یعنی لیف سینیسنس کو کیا کرتا ہے ڈیلے کرتا ہے سائٹو کائننز کی بات کریں پروموڈ سٹیم گروت بی سیلڈ ویجن ان دے اپیکل میری سٹم اینڈ کیمبیم یہ ہم پڑھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں انہیبٹ پرائمری روڈ گروت دیکھیں سائٹو کائننز پرائمری روڈ گروت کو انہیبٹ کرتا ہے روکتا ہے دیکھیں یہ جو جڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں مین بڑی جڑ تو نیچے کو جاری سے ہم کہتے ہیں پرائمری یہ پرائمری روڈ ہے تو اس کی گروت کو انہیبٹ کرتا ہے پروموڈ لیٹرل روڈ گروت لیٹرل یہ جو سیکنڈری سائٹ پہ نکر رہی ہے انہیں کہتے ہیں لیٹرل یا سیکنڈری روڈز ان کی گروت کو یہ کیا کرتا ہے پرموڈ کرتا ہے بڑھاتا ہے پرموڈ بڈ انیسیشن اینڈ لیف گروت پرموڈ فروڈ گروت ریرلی انڈیوز پارثینو کارپی پارثینو کارپی بہت کم پیدا کرتا ہے سائٹوکائننز پرموڈ لیٹرل بڈ گروت کو بڑھاتا ہے یعنی دیکھیں یہ آپ کے پاس تنہ ہے نا تنہ میں یہ جو سائٹوں پر بڈز بنتی ہیں یعنی ہم لیٹرل بڈ کہتے ہیں اوپر جو بڈ بنے ہیں اسے میں اپیکل کہتے ہیں تو یہ لیٹرل بڈز کو بڑھاتا ہے بریک بڈ دارمنسی بڈ دارمنسی کو بڑھ کرتا ہے کاز ڈیلے اندہ لیف سینیسنس لیف سینیسنس کو ڈیلے کرتا ہے پرموڈ سٹومیٹل اوپننگ سٹومیٹا کی اوپننگ کو سائٹو کائنینز پرموٹ کرتا ہے اب ہم ان تینوں کی کمرشل اپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں آگزن کی بات کریں تو سنثیٹک آگزن آر ایکنومیکل دن انڈول اسڈک ایسر ٹو پروڈیوس یعنی سنثیٹک آگزن جو ہم لیبارٹری میں تیار کرتے ہیں وہ زیادہ ایکنومیکل ہے سستی ہے نسبتاً نیچرل آگزن کے اور اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سنثیٹک آگزن ہے نا اس کو پودے کے انزائن بھی بریک نہیں کر پاتے کیونکہ پودے کے انزائن صرف نیچرل آگزن کو بریک کر پاتے ہیں لہذا یہ زیادہ جونسہ ایفیکٹیو ہے سنثیٹک آگزن میں آ جاتی ہے نیفتھالین اسٹیک ایسرڈ اور اسی طرح انڈول پروپینک ایسرڈ یہ سٹیمولیٹ فروٹنگ فروٹ کی ڈیولمنٹ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے ہیلپ نیچرل فروٹ سیٹ یعنی فروٹ سیٹ کہتے ہیں ریٹینشن آف اووری اووری کا ریٹین کرنا تو یہ نیچرل فروٹ سیٹ کو بڑھاتی ہے دیکھیں اگر بارش ہو جاتی ہے تو پولینیشن نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہماری فروٹ جو کراپ ہے اس کی ییلڈ کم ہوگی پیداوار کم ہوگی تو یہ کیا کرتی ہے پولینیشن کی ایبسنس میں پارتینو کارپی پروڈیوز کرتی ہے بغیر پولینیشن کے فروٹ سیٹنگ کاس کرتی ہے پھر 2,4D T24 Diclorofenoxic acid selective weed killer اب دیکھیں ہم نے ایک کروپ لگائی ہے تو اگر ہم اس کا سپلے کریں گے تو صرف ویڈز جڑی بوٹیاں مریں گی ہماری کروپ نہیں مرے گی یہ کب ہوتا ہے دیکھیں ویڈز دو طرح کی ہوتی ہیں سوری ویڈ کلرز جو انسا ہے یہ جو ویڈی سائٹس ہیں یا تو یہ براڈ لیو کو کل کرتی ہیں یا تو نیرو لیوز کو اب یہ کونسی selective ویڈ کلر ہے killed broad leaves سی پیشی die caught یعنی فرض کریں ہماری main crop monocot ہے تو اس کا دائمہ جتنی بھی جو جڑی بوٹیاں die caught ہوں گی یہ ان کو کل کر دے گی used in the serial crops and lans to eliminate weeds یعنی دیکھیں یہ crops اور lans میں weeds کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے inhibit sprouting of potato علو کی جو آنکھ بڈ ہے وہاں سے علو جب پھوٹتا ہے تو وہ علو پھر ناقابل استعمال ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد تو یہ اگر ہم اس پر اگزن کا سپریہ کر دیں تو یہ کیا کرتا ہے اگزن inhibit sprouting علو کی جو آنکھ ہے جو بڈ ہے اس کو سپریہ کرنے سے پھوٹنے سے بچاتا ہے اس سے اب علو کی storage life زیادہ ہو جاتی ہے prevent premature fruit drop یعنی یہ retard obsession obsession جیسے کہ میں نے کہا natural detachment کو یہ prevent کرتا ہے روکتا ہے prolong کرتا ہے gibریلینز دیکھیں تو اس کی commercial application میں gibریلی کیسٹڈ یا gibریلی نیکی بات ہے promote fruit setting in the tangerines and pears یہ تینجرین جہوں سے ہے یہ citric acid crop ہے اور اسی طرح پیئر کے اندر یہ fruit setting کو promote کرتا ہے used for the growing seedless grapes seedless grapes یعنی پارتھین و کارپی میں ہمیں پتا ہے کہ fruit بنتا ہے بغیر seed کے تو اس کو promote کرتا ہے increase the berry size یعنی fruit size کو بڑھاتا ہے gibریلی کیسٹر 3 is used in the breathing industry یعنی ہماری مشروبات کی انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے کیوں کیا کرنے کے لیے to stimulate alpha amylase production in the barley بارلے کہتے ہیں جو جو کے اندر یہ alpha amylase enzyme کو produce کرواتا ہے اور پھر وہ enzyme کیا کرتا ہے this promote malting وہ malting کو promote کرتا ہے malting دیکھیں fermentation کا step ہے ہمارے market کے اندر بھی malted products دیکھتے ہیں malt 79 lemon malt peach malt وغیرہ to delay ripening ripening کو delay کرتا ہے improve storage life of bananas and grapes banana یعنی kale اور انگور کی storage life کو بڑھاتا ہے cytokines کی بات کریں delay aging of fresh leaf crop fresh leaf crop کی aging یعنی senes کو بڑھاتا ہے جیسا کہ cabbage اور lettuce وغیرہ delay of senescence keeping floor fresh floor کو fresh رکھتا ہے کیونکہ دیکھیں senescence کو یہ delay کرتا ہے تو floor fresh رہیں گے used to break dormancy of some seeds seed کی dormancy کو break کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے cytokines کو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی